جوس میں کیا بنانا ہے اس میں جوس جوس بنا کے دوں جوس جوس بنا کے دوں کیسے بنائے جوس ایشا اس کو بھی در کرو یار یہ اتر باہ جاتے یہ تو انہیں کون سے لیا ایشا کتنے کا ایک پچاس کا میں جب چھوٹی ہوتی میں پانچ روپے کا ایک لیتی تھی ہاں ہاں تین پانچ روپے کیا اسے سلام علیکم to all my viewers welcome back another day another vlog i hope that you all are doing very well enjoying life امید کرتیو آپ سب کے رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا بہت سارے خجر و خاری کے بعد ایک دفع پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوگی ہوں ایک نئے vlog کے ساتھ اور آج کا ویلوگ میرا رمضان کا سیکنڈ لاسٹ ویلوگ ہے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ میں چاند رات کو اپلوڈ کروں گی اچھا جی تو آج ہوا ہی ہوں کہ you know آج کل رمضان میں بہت زیادہ سوری بازار میں بہت زیادہ رش ہے کیونکہ لاسٹ اشرا چل رہا ہے میرا رمضان سے اس چیز کو زیادہ ایکسپرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلماس سبھی جا رہے ہیں آج کل بازار اور بازار میں اتنا رش اتنا رش کی میں بتا نہیں سکتی لیٹ سپوز اگر کوئی نیچے گر گیا ہے تو بس پو پر گری گیا اس کی اٹھنے والے تو کوئی اثار ہے تو بازار سے واپس آنے کے بعد میں لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی اور میں آلماس چاہ گئی 5.30 اور ایک گھنٹہ رہ گیا تھا کیونکہ ساڑی چھے بجے روزہ کلتا اور مجھے افتاری بنانی تھی تو بس پھر کیا تھا میرے پاس جو تھوڑا سا فروٹ پڑھا بات میں نے جلدی سے وہ کٹا کے فروٹ چارڈ بناتی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے چینہ چارڈ بنایا یہاں پر بہت انفورچنیٹلی یہاں پر میں پاس ٹائم بہت زیادہ شورٹ تھا اور میں پاس اور کوئی اپشن بھی نہیں تھا بنانے کے لئے تو میں نے کہ چلو فرائے وغیرہ کرنے پر زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو جلدی سے یہی دو چیزیں میں بنا لیتی ہوں لیکن بیچ میں ٹپک پڑھی میری بھتی جی مجھے جلدی تھی افتاری بنانے کی اور اسے جلدی تھی کہ مجھے جلدی سے یہ فیرر بنا کے دے اور میرے خیال سے جیم شیری بنانے کے لئے تو اس میں ایکسٹر ایڈ کرنے پڑتا ہے جیم شیری اور ایک بوٹر یوں چھوٹکوں میں ختم ہو جاتی ہے یہاں پر میرے بس ٹائم بہت شورت تھا تو وہ میری اس کو بنا چینی کی بس جلدی سے بہت سالا جیم شیری ایڈ کر کے جلدی سے بنا کے دیا جان چھوڑائی اس سے چھوڑے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتیوں کہ بازار میں ہوا یوں کہ بازار میں جو کہ بہت زیادہ رش تھا تو میں نے کچھ چیزیں لینی تھی ایک ہاتھ میں میرا بیک تھا اور دونے ہاتھ میں شاپر تھا ٹھیک ہے میں ایک شاپر رکھی وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لی اور میرے ہاتھ میں جو شاپر تھا وہ مجھے سمجھ نہیں لگی وہ میں نے وہی پر رکھ دیا اور جو اس سے چیزیں لی تھی وہاں سے شاپر میں نے لے لیا بازار گھنگ پھر کی واپس میں نے گاری میں بیٹھے لگی تو مجھے یاد آیا کہ میرا ایک تیلا سکپ ہے خیر پھر وہاں سے میں واپس بازار گی خیر شکر الحمدلللہ کہ وہ بھائی بہت اچھا تھا اس نے شاپر رکھا تھا ظاہر میں نے ان کو بتایا کہ میری بیچ میں یہ چیز ہیں تو وہاں بھی دو شاپر اور بھی پڑے ہوئی تھے خیر شکر ہے کہ میرا شاپر پھر میرے جو واپس مل گیا تو ابھی تو کچھ دن باقی ہیں اید میں تو دیکھیں اگر آپ بی بزار جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک بڑے شاپر میں اپنے چھوٹے چھوٹے جو بھی شاپر ہوتے ہیں جیل جوتے کپڑے وغیرہ وہ بڑے شاپر میں رکھتی رہ کریں چھوٹے چھوٹے شاپر جو 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 مد رکھا کریں کیونکہ اس کے گمنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے اور بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے سو یہ کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چیزوں کی آپ خود حفاظت کریں اور ہر تھوڑی منٹوں کے بعد آپ دیکھا کریں آپ سمان پورا ہے اور موبائل تو آپ نے بلکل ہاتھ میں نہیں پکڑنا آج کل کے لڑکیوں نے ایک فیشن بنا دوسری ہاتھ میں آپ موبائل اپنا ویلیٹ پیسے رہے ہیں وہ اپنے پرس کی اندر رکھا کریں یہ کوئی فیشن نہیں ہے آپ کو پتہ آج کل حالات کتنے حراب ہیں اور موبائل چننے میں دیر نہیں لگتی اچھا دوسری نمبر پہ میں نے اپنی ایک شاپنگ آپ لوگوں سے پہنے کی ساتھ پوری ویڈیو شیئر کروں گے آپ کو سارا دریس دکھاؤں گی اس کی روہ سب کچھ دکھاؤں گی لیکن اس میں تھوڑی سی چینج کی ہے ویڈیو کیونکہ پہلے ہمیشہ میں رمضان میں اپنی اید شاپنگ جو ساری دکھا دیتی تھی لیکن اس دفعہ میں اید شاپنگ انشاءاللہ اید والے دین ہی ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے جیسے پہنوں گی جیسے یوز کروں گی سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ادھر سے آونا ادھر سے آپ کو لائٹ نظر آئی گی اس میں کیا کرنا ہے اس میں لاؤ سامنے رکھو کیا کروں اس میں کیا بنانے اس میں جو جو بنا کے دوں جو 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 بنا کے دوں کیسے بنائے جو جو دے اچھا دو ادھر میں رج کھولو نکالو اس میں سے جم شیری والی بوٹر نکالو نکالو بھی جلدی کرو ایسے اٹھال اٹھال شاپز جلدی کرو دونو انکی ساتھ پکڑ لو ایسے چلو پیچھٹو آپ نے کیا کرنا ہے لاؤ ادھر مجھے ادھر گھماو ادھر 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 ایسے گھماو اگر ایسے ایسے اوہ ویری نائس ایسے ایسے بیوٹی ایسے 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 لاؤ دکھو ایسے کرو نیچے کرو نیچے سمجھ نیاری میں کیا کہنی وردان دکھو نیچے دکھو نیچے کرو ایسے ایسے پکڑ پیار پھول ہے نیچے کس کرو میرے لائی کس کس لائی میرے میرے کھاں سی دوڑا ہے یہ پھول دکھو 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 پھول نہیں توڑتے گناہ ہوتا ہے تیچھے نہیں دیا تھے اچھا تیچھے نہیں دیا تھا دکھو 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 آج میرے دن میں کپرید ہوئے تھے اور باقی سارے میں تیہ کر کلماری میں رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں تھی لٹر پٹر جو میں اوپر کیبنیٹ میں رکھا ہے اور یہ ایک میں اپنا لون کا سوٹ بھائے رکھا ہے باقی سارے میرے چیزیں کرتی تھی تھوڑا سلویس بھی بولیوں کہ سارے سوچ چکے ہیں سب میں کہنا ہے کہ اسے کیا ہوگے جو آدھی رات کو اتنی انچی باتیں کر رہی ہیں یوٹیوبر تو ویسے بھی ہر جگہ پر بدنام ہوتے ہیں آج میں لیکھ رائی ہوں کون مہین دی ابھی میں اپنے ہاتھ پر ٹرائی کری تھی کی اس کا کلر کیسا ہے بس اجازے چاہتی ہوں آپ سے نیکسٹ چاند رائت والی ویڈیو میں دمدار سے ویلوگ کے ساتھ آپ سے میلوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا گود نائٹ ٹیک کیر اللہ آفیس